چند الفاظ قرآنِ کریم چوچا اطلاوت کیتے نے میری اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَاکَ ذِكْرَكْ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیہ سونیا میں تہاڑا ذکر تہاڑے واسطے بلند کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین میرے کریم آقا لَسَّلَا تُسَنْدَا ذِكْرُ اندھائِ پیاء پہلا بھی اندھائی ہنوی اندھائی پیاء تے صبح قیامت تک اندھائی رہنے کوئی شخص کتنی بھی کوشش کرے ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو روک نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام نو میرے نبی دی فکر نو میرے نبی دے کردار نو میرے نبی دی سیرت نو میرے نبی علیہ السلام دے افکار و خیالات کسے طریقے نلوی او عوام تک قوم تک امت تک پہنچن تو رک نہیں سکتے کیونکہ اے ذمہ میرے رب نے آپ لیا ہویا میرے نبی دا دین میرے نبی دا پیغام وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا امت کوئی سمجھے کہ میں ہونگا تے دین پھیلے گا میں ہونگا تے ذکر مصطفیٰ ہوئے گا میں کرانگا تے ہوئے گا اگر میں نہ ہویا تے کوئی کرن والا نہیں میرے رب نے فرمایا ادھا ذمہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا ادھا گوا تے میں آپ ہوں ادھے واسطے میں کافی ہوں میں رب زلجلال تو برادران اسلام میرے نبی علیہ السلام سنوہ دین میرے نبی دا پیغام میرے نبی دی شان ایک کوئی نامی بیان کرے تے خالق آپ کرتے ہیں کوئی شخص انو دبا نہیں سکتا روک نہیں سکتا یاد رکھنا بلکہ او صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا میرے نبی دا ذکر اندہ پہ آ تو اندیاں رہنے مگر کچھ احباب سمجھ دینے کہ ذکر تو اندہ وہ کہنے اسی بھی کرنے اور کہنے اہل سنت والجماعت مبالغے تو کم لیندے اگزیجی ریٹ کر جاندے اے حد تو وقت جاندے جدوں ویکھو ذکر مصطفیٰ جدوں ویکھو ذکر مصطفیٰ صوبہ بھی شام بھی دن بھی رات بھی ہر مہینے ہر گڑی ہر سال حد تک کو کہنے سنیوں تو اسی تے اس حد تک ذکر کر دیو کہ ازان تو پہلا بھی کر دیو ازان تو بعد بھی کر دیو نماز تو پہلا بھی کر دیو نماز تو بعد بھی کر دیو میکنہ مولانا تو اڈا تیان پھلنا تو بار دیچیں اسی تے نماز دے ویچوی کرنے آ تو ازان دے ویچوی کرنے اسی تے او دے ویچ بھی کرنے ہیں ازان بھی دینے ہیں تے ویچ نبی دا ذکر کرنے ہیں اسی اونا چر نماز بھی نہیں پڑھ دے جنہ چر این آکھی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی تو اسی تے ہر ویلے ہر لمحہ ہر گھڑی سادہ تے دے لے ہی کر دے کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تو الحمدللہ میرے اللہ دی توفیق اس ذکر رک نہیں سکتا میرے نبی دا پیغام جڑے چھپ نہیں سکتا اج بھی ہے وے کل بھی ہے وے کوئی روے نہ روے نبی دا دین روے گا انشاءاللہ تو برادران اسلام مگر دوست کہیں جی حد تو بڑھ جان دیو جیڑا بندہ ایک گل کرے نا کہ جی تسی حد تو ودا دن دیو حد تو ٹپ جان دیو انہوں صرف ایک بڑا معصومانہ سوال پوچھو حضرت صرف دس دیو کہ نبی دا ذکر دی حد ہے کیلی ایک کہنا تے آسان جملہ تے بڑا سوک ہے کہ جی حد تو ودا چھڑے ہیں انہوں پوچھو حد ہے کی دیکھو نا میری بھی حد ہے میری علم دی بھی حد ہے میری آواز دی بھی حد ہے ہر عالم ہر فقی ہر محدث ہر مخلوق دی حد ہے مگر جیڑا بندہ یان دا ہے کہ نبی نو تسی حد تو بڑا دن دیو انہوں تے ذکر نو حد تو بڑا دن دیو انہوں تے شان نو حد تو بڑا دن دیو انہوں سب تو پہلے ڈیفائن کرنا پہنے کہ جناب قرآن و سنت دی روشن اے حد دے کہ سنیوں اس تو اگے نہ جائے اگر کوئی شخص قرآن و سنت دی روشن حد دس دے وے تو میں پوری ذمہ داری لینا اسی حد تو اگا نہیں جاو گا میں پوری ذمہ دار نگل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رفت مقام ذکر آپ دے جیڑی عزت وقار کوئی حد دسے اور میں دعوے نہ لکے سکنا کوئی شخص میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور بلندی دی حد دس ہی نہیں سکتا کوئی نہیں دس سکتا وہ دی وجہ پیر دا ذکر مرید کر دے استاد دا ذکر شاگرد کر دے باب دا ذکر بیٹا کر دے دوست دا ذکر کر دے یار یار دا ذکر کر دے سارے ہن دی حد ہے میرے نبی دا ذکر صرف مخلوق نہیں خالق آپ پہ کر دے قرآن کہندہ ہے وارا فانا ہم نے بلند کر دیا اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حد ہے وہ سب تو پہلے راب دی شان نو دیکھے تفر او دی شان نو سمجھاوے گی جنہوں اس شان والے رب نے بلند کیتا ہے نہ کوئی راب دی شان جان سکے نہ کوئی میرے مصطفیٰ دی شان جان سکے یاد رکھنا بلکہ کہنا حد تو بڑھا دیتا ہے واقعہ میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں جبریل امین بحثیت خادم خصوصی نال نے ایک مقام آیا جتھے جبریل دی بھی حد دے تے کائنات دی بھی حد دے صدرت المنتحہ جتو اتھے پہنچے تھے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رض کی تھی کملی والیہ اے میری حد دے میں اس تو اگے نہیں جا سکتا میری حد آگئی ہے انہوں جبریل دی بھی حد دے تے کائنات دی بھی اس تو اگے تے لا مقام ہیں اے صدرت المنتحہ حد آگئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل وہ وقت یادی جتو حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آگئی ستن لگا سی نمرود تے تو جا کے عرض کی تھی سی پیارے خلیل اگر اللہ دی بارگچ کوئی حاجت ہے تے میں نو دسو میں اتھے جا سکنا جتے کوئی بھی نہیں جا سکنا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی میں نو تیرے کوئی حاجت نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل آپ نے فرمایا میں نو تیرے کوئی حاجت نہیں مگر لفظ یاد کر جدو تو آگ کیسی کہ میں اتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکنا تے ہن تو آنے پہا میری حادہ آگئی ہے فرمایا ہن میں اتھے چلنا جتے تو بھی نہیں جا سکنا حالے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے اگر حیت دسو نا کہ کائنات دی بھی حد آگئی جبریل دی بھی حد آگئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سرِ لا مکان سے طلب ہوئی سوہ منتحا وہ چلے نبی کوئی حد ہے حیت دس نا کوئی حد ہے ان کے عروج کی پھر کہنا پوے گا کوئی میرے نبی دی شان بلندی رفت مقام دی حد نہیں جان سکتا نہ کوئی جان سکتا ہے کوئی دی اکل آوے تے دس سن یاد رکھیا جائے اُتھے بڑے بڑے شیخ سادی رامت اللہ تعالی بھی کہن لگے کی عرض کران لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بَزُرْغْتُوئِ قِصَّةَ مُخْتَصَرَ اس تو زیادہ حد کی دسی ہے بَعْدَزْ خُدَا بَزُرْغْتُوئِ قِصَّةَ مُخْتَصَرَ اے تھے تھے حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالی خُلِقْتَ مُبَرَّعُ مِنْ قُلْ لِعَوِ بلکہ حسانِ ہند حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ دے قلم نے آپ دی زبان نے آپ دے فکر اندر میرے نبی دی عظمت اور شان پھری ہوئیے لیکن انہ دا قلم بھی آجیز آگیا اوہ جنڈے کتابان لکھن لگن تے بغیر پڑھے ہو جنڈے گھنٹے اندر پورے کتاب لکھ دے اوہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ میرے نبی دی شان لیکھتے ہیں فرمانے کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کنزِ مکتومِ ازل میں درِ مکنونِ خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم وقرب مبتدا ہو عقلِ عالم سے ورا ہو تھے وسیلہ سب نبی تم اصلِ مقصودِ حدا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو کملی والیہ تیری عظمت کی میں بیان کرا وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں کوئی حد ہے ان کے عروج وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں لم یاتی نظیر و کفی ناظری مثلے تو نشد پیدا جانا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا کوئی حد ہے ان کی عروج کی کوئی دسے تھے صحیح نا جی اے حد سرطاب قدم حیطنِ سلطانِ زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسی نہ مانگے نہ قبی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول دندان و لبو ذلف رخ شاہ کے فدائی ہیں دررِ ادن لالِ یمن مشک ختن پھول کیا غازہ ملا گردِ مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جعبن پہ قیامت کی فبن پھول کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول کوئی حد ہے ان کی عروج کی کوئی دسے تھے صحیح نا کوئی بولے واہ کیا جود و کرم شاہبت ہا تیرا ان پڑھ دے جائیے فرمان دنے سرور ساریاں جن نے ان آپ فرمایا سرور کہوں مالک و مولا کہوں تجھے کملی والیہ کی آخاں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رے جسمِ منور کی تابشیں اے جانے جاؤں اے جانے جاؤں میں جانے تجلہ کہوں تجھے پھر آپ فرمان نے میں اس طوگے کی آخاں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کہ کتھو لفظ لے آئیے پھر کیوں نہ پھر آلہ حضرت دیو الفاظ جڑے ہر زبان دوتے موجود نہیں ہر بندہ سمجھ دا ہوئیے یاد رکھے آجے نبی پاکنو اللہ نے انہی شان تریف ورا فانہ اتنی بلندی عطا فرمائیے رب دیزت دی قسمیں آج جڑا ممبر ہیں نئے انہی ملے دا جڑا نبی دا غلام ہوئے جو نیری وقالت کردہ میں انہی تھے کیسے بیند دینا سی اے ممبر ملے ہے تو نبی دے دین دے صدقے ملے ہے میرے نبی انہی اللہ انہی بلندے انہی شان والے نے کہ ذکر کرنے والا بھی ہزارہ حضرت تو ان کے جن نے نبی دا ذکر کی تو وہ بھی آلہ حضرت ہوئے ہیں وہ بھی نیرہ حضرت نہیں رہی دا تو آپ نے آلہ حضرت آلہ لفظہ نال آلہ نبی دا آلہ ذکر کیتا ہے آپ فرمانے سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی انہی میرا مضمون بھی رافعہ بلندی مصطفیٰ بیان کرنے ہیں وارافعہ نا تے الفاظ بھی آلہ حضرت دینے ادنا دینے نہیں تے الفاظ دے لفظ بھی آلہ نے تے ایدہ مطلب ہے کہ تُسی بھی آلہ سوت نال تے پورے ٹیلنال آلہ جاڑی خوراک کھان دے ہو نا صدکار دا لنگر ایوی آلہ ہے تے پورے ٹیلنال پڑھنے تے باوازے بلند پڑھنے ٹھیک ہے نہیں کوئی نہیں تھانڈ لگی تو پڑھو گے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ تالب ہم تے مان گیا نا میں پچھلے انہوں بھی گل کرنا پڑھو گے مل کے میرے نالہ کو سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اوہ آلہ خزاک گونجے جڑے کھرانچ بیچھے نے تو آڈی آواز بھی ہوتھے جاوے سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی نبی سب سے بالا اوہ آلہ اوہ جڑے برام دے والے تُسی میرے علوی تھیان کرو اچھی میرے نالہ کو سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء 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 رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ساری مخلوق نہ رو میرے اللہ نے انسانوں آلہ بنایا انسانا ویچوں مومن آلہ متقی آلہ ولی غوث کتب آلہ اللہ دے نبی دے صحابی آلہ میرا نبی اوہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور ملکِ ملکِ کونین میں امبی امبیاء تاجدار راں تاجدار اور ہمارا نبی ملکی آکھو تاجدار راں 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 آلہ ہمارا نبی تاجداروں کا آقا سارے نبی شان والے ساری مخلوق نالوں میری اللہ دے نبی شان والے اللہ دے نبی آلہ بڑی عظمت میری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی منصبِ نبوت سارے ترجیاں توجہ ترجائے اے سارے نبی شان والے اچھی سارے نبیاں دے غلام سارے نبیاں نو سلام کرئے بڑی شان آدم سبی اللہ بڑی شان نو نجی اللہ بڑی شان حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم جیڑ خلیل اللہ اسماعیل زبیہ اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سارے انبیاء لہم سلام سارے شان والے مگر ساٹا نبیوں وے وہے تاجداروں کا آقا یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور امبیاں تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کیونکہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑی شان دی تھی ہوئی آگ گلزار ہو گئی میرا نبی ہو وے بڑی شان ابراہیم علیہ السلام دی مگر میرا نبی دعا کرے گا تے غلام آواز تے جہنم دی آگ گلزار ہو گئی کیونکہ ساجداروں کا آقا ہمارا نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تورتے جاندے نے قرآن آدھا فاخلا نالائی کا اِنَّا کَبِلْوَا دِلْ مُقَدَّسِ تُوَا اے پیارے قلیم اے بات یہ مقدس ہے اپنی نالائن اپنیا جتیاں اتار دے وہ اے قلیم اللہ دی بڑی شان ہے مگر میرا نبی تورتے نہیں جاندہ میرا نبی ارشِ آزم تے جاندہ ہے ربی آندہ ہے سونے آزنے جوڑے ہیں آجا کیونکہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے بالا اوہ آلا قرآن آندہ پیارا فانا رب باندہ ہے ہم نے بلند کر دیا ہم نے اچھی بولو ہم نے دنیا دے ہوتے ڈاکٹر آ کے بڑھ دیا وکیل آ کے بڑھ دے انجینئر آ کے بڑھ دے نمبردار آ کے بڑھ دے وزیر ایم این اے کانسلر آلی مفتی کاضی پیدا انتو بعد بڑھ دے میرا نبی ہووے پیدا انتو پہلے نبی بن گئے وارا فانا رب نے نہیں فرمایا کملی والا ہے تنہو ہولی ہولی شان نہ دے آنگا تنہو وقت دے نالن العزمتان دے آنگا فرمایا یہ ماضی ہے وارا فانا ہم نے بلند کر دیا کروں گا نہیں کر دیا قدوں کیتا ایدہ میں نے بھی نہیں پتا تو میں یقین نہ کہ ہاں میں طالب علم میں اور کٹ پڑے ہیں مگر اے میں نے پتا ہے پتا دنیا تک کسے انہوں بھی نہیں انہوں کوئی علم میں پتا ہے اس گالت ہے کہ دنیا تک کسے انہیں پتا وارا فانا رب نے قدوں کس دن کس وقت شان نہ دیتی ہیں کوئی نہیں جان دا کیونکہ جتو رب نے ماضی ہے نا وارا فانا ہم نے بلند کر یہ نہیں کہا بلند کروں گا فرمایا نہیں بلند کر رہا ہے دیا پہلے ہی بلند قدوں بلند کیتا دنیا دا وقت جڑے ہیں نا شمسو کمر نہ لے سورے تے چان سورے چڑے تے دن دا پتا لگ دا چان چڑے تے تاریخ دا پتا لگ دا کوئی فواہ چودری نا چاڑ دے وے او دا کوئی پتا نہیں وہ روز چان چاڑ دا رہنگ دا او دا تے چان نہیں دا چڑے کہ جنہوں گہ نینج دا لگ دا آئے ایوی تیان رکھیا کرو اللہ واسطے ضرور کالج منڈے کر لو انہوں ضرور سکولے کر لو بی اے کراؤ ام اے کراؤ وکیل بناو داکٹر بناو پر پہلا نبی دا دین سکھاؤ جن نبی دا دین نہ آنا ہوئے تے فواہ چودری جم دے جے اے میں تو انہوں صحیح پہ آنا نبی دا دین نہ نہ سکھے ہوئے تے پھر فواہ چودری وگے جم دے انہوں دا کم جیڑا مرضی انہوں وزیر بنا دے ہو اس اطلاع دا وزیر ہوئے تے گال کردے گا مولوین انہوں سائنس دا وزیر بنا ہو تے گالہ کنوں کردے گا مولوین وجہ کیے پوچھو جناب مولویاں کیتا ہے کہندہ جی ترقی نہیں ہونے دین دے کیا اندہ ہے وہ کیڑا کم میں جیڑا مولویاں ڈکے ہیں ڈالر مولویاں پھڑے آئے میں دس سے نا کوئی جی کیوں نہیں ترقی ہوئی کہندہ جی مولویاں اسی مدرسیاں تو پیچھے رہ گیا وہ مدرسیاں کم کی کیتا ہے جی دیو ہے تو قوم پیچھے رہ گئی دیکھو نا میں دسنا دنیا دے اندر پاکستان لگل کرنا بڑے بڑے ایسے کالج نے سکول نے ایک ایک شہر اچھ ہزارہ اندھی تعداد ایم بی اے قرار رہا ہے سی اے چارٹڈ اکاؤنٹن بنا دینے پہ ایم بی اے قرار دینے پہ ایکنومکس پڑھان دینے پہ انجی کر لے پڑھان دین نہ پہ پرائیویٹ بھی سرکاری بھی انہوں پچھو ملک دی اکانومی دا مہی شدہ بیڑا گھرک ہوئی ہے اے کالج کیوں کھول لے جی اے مولویاں نے مہی شدہ بیڑا گھرک کیتا ہے مہی شدہ انتوسی تو ترکی مولوی نے روکی انہوں پچھو ہاں ہسپتال جیڑے نے انہوں دے اندر مریض سڑکان دھوتے بی بیاں بچیاں انہوں جنم پیاں دے دیا کوئی پرسانے آر نہیں مریضان دا اے مولویاں دی وجہ تو ہے کیسا مقامل مزاک ہے مقصد کی ہے کہ دین تو دور ہو جانا یاد رکھے آجائے علماء تشریف فرمانے نا انہوں کسے نو پچھو فرض کیے واجب کیے مستحب کیے مباہ کیے سنت موقع غیر موقع فرق کیے حرام کی نوان دینے حلالتِ حرامج فرق کیے مقروع کی نوان تنظیحی تحریمی کی نوان دینے اے سارا دسنگی اے چند سال دا بچہ اٹھا لو انہوں پچھو جو انہیں پڑھے آتا انہوں سارا قرآن پڑھ کے سنا لے گا جینا سارا چھوٹا لگ دے نا انہوں کہہ بھی تو کھڑا ہو جا دو سپارے چار سپارے اٹھ سال دا ہوئے نو سال دا ہوئے تے پورا قرآن مسلح تے کھڑو کے سنا دوں انہوں پچھ جینا تُساں گریجوئیٹ کیتا ہو انہوں کہہ درخواست لے کے بخواہ دے او بھی نہیں لکھ سکتے اللہ دیا بندیا ملک دی ترقی اے نا اس مدر سے دا کم اے نہیں کہ ہائی کورٹ جا کے فیصلے کرنے او لہو جنہیں پڑھے او دسے گا جس نے قانون پڑھا وہ قانون بتائے گا جس نے میڈیکل پڑھا وہ میڈیکل کے شعبے کو دیکھے گا انہوں نے دین پڑھا رب دی عزت دی قسم جنہوں مرضی کھلار لے دین دا جڑا مرضی یہ مسئلہ ہی نہ کھلو پوچھے اے سارا دسنگی تو جاد رکھیا جہے دنیا پڑھی غارت جان دیجے دین پڑھا کدھی غارت نہیں جائے جان دا میں تو انہوں اپنی گل سنا دینا میں الحمدللہ پاکستان دی بہترین کال جائیں یونیورسٹی ہنچ پڑھیا ایف سی کال ہے تو میں گریڈیوشن کی تھی پنجاب یونسٹو میں لاغ کی تا پھر میں لندن چلا گیا لندن تو جا کے پھر میں ماسٹر کی تا لاغ وہ تھے پریکٹس کر دیا پھر بی بی سی چاہتویشن لیا سارے کم کر کے میرے والدے کریم رحمت اللہ لے حضور تاجدر آفزباد پیر سی شبیر حسین شاہفزبادی رحمت اللہ لے آپ اتھے لندن ترشیف لے آئے نا تو میں اوہ دو ایز ایسسٹنٹ سولیسٹر جاب کرنا سا میں نے پویدن وسیم کنی کو تنخواہ لئینا ہے اوہ دوں کو سولہ ستارہ سو پونڈ میری تنخواہ ایسے کو پاکستانی ٹائی تین لاکھ روپیاں بندا ہوئے گا میں کہا جناب ٹائی تین لاکھ روپیاں پاکستانی بندا تے ہون میں جاب چھڑ کے نا ایجوے روڑ دے اتھے اپنا آفیس بنانے اوہ تے وقالت کرنگا نال میرے فلانا میرا دوست ہوئے گا تے انچالا اٹھ داس لاکھر مینا تے گل لی کوئی نہیں اوہ میں نا بڑے سبز باغ جی امران خانی قوم نو بخائے انجو میں بھی سبز باغ بخاتے اوہ میں ساریاں گلہ دا سیاں نا تے چپ کر کے آپ سن دے رہے انجوے وکیل نہیں جاجوی بن جا تو میں نوں کو فیدہ آئی کدھی زندگی ترکو کو پیسہ منگیا میں کہنے جناب جیدھے لوڑ پہن دی یہ میں ہی منگنا انجوے پیسہ بھی ترکو کدھی نہیں منگیا دنیا تو میں جتھے ٹھول جا میں انہوں کسے نہیں آکھنا وکیل دا والد ہے کسے نہیں آکھنا اے وسیم الاسندہ باپ ہے جیئے دا پتر وکیل ہے تینوں ہی آکھنا نے پیر شبیر شاہ دا پتر میں کہے جی اے بھی گلتی ہے فرمانے نا پیسہ نا مال نا تیرا نا تو میں نوں تیرے ایک وکالت دا دے اس پڑے دا یونیورسٹ کو فیدہ مہچپ ہے فرمانے جی میں نوں فیدہ دے نہیں نا تو تو بھی ممبر تباہ کہ میری طرح رسول اللہ دا ذکر کرے آج اللہ دی قسم ہائی کورٹ چو عزت کوئی نہیں میں ٹھارہ سار ہو گئے نا وکالت انی سال کر دیا او نا او عزت ہو دے چو کوئی نہیں رزق میرے رب نے دینے مگر آج میرے والدے کریم مزار اچھنے نا ساری زندگی کروڑا ہر ماں کمال ہی دا وکالت کر دا رہی دا انہاں واقعی کوئی فیدہ نہیں چی آج میں ہی تھے بے کہ نبی دا دین دا سنا نا تے درجے قبر چونہ دے بلان دے پیون دے اپنے پتر نو ضرور جدید تعلیم سکھاؤ مگر یاد رکھے آجائے جدہ پتر وکیل بان جائے نا میں اکھی ویکھے آجائے پیور ڈردہ دفتر نہیں وڑ دا کی تو میری لا ہی نہ چھلے میں ایک ایسے شازی صاحب کی بلا میں اس بندے نا تو سی بھی جان دے میں نا نہیں لینے میں اوہ دے دفتر بیٹھا سا اوہ دا والد آیا ٹھارویں انویں اسکیل دا بندہ تو میں اوہ دے پنڈ بھی گیا سا اوہ دے والد نو جان دا سا میں اوہ دے دفتر بیٹھا تو اوہ دا والد آیا نا تو شیشہ لگا ان دے انہیں فوری بیل دے کے چپڑا سی انوان دا بابا پنڈوں آئی انو بار چاشا پہ آ میں ذرا پرانے انو مل لہوں سگے باپ نو سگا باپ ہو دا اس تو بعد مجھے دفتر کدی نہیں گیا کہ جیڑا اپنے باپ نو تیری پیسہ ترکل آ گیا گریڈ تی نو مل گیا دفتر تی نو مل گیا تو جس باپ نے کندیا تو تی نو کھڑا کے تو تک پوچھایا ہے تو او دن کرنا کیے پہ جیڑا اپنے باپ دا نہیں نو مطلب میرا تی تیرہ بھی نہیں مسلمان یاد رکھی جیڑا پتر ڈاکٹر وکیل انجینئر بن جائے نا ساری زندگیوں پہ وہ ڈردہ رہی دا کیتے میری لا ہی نہ چھڑے کیتے تکہ ہی نہ دے کیتے پتر نراز نہ ہو جائے تو جیڑا پتر آفزے قرآن تی علم بن جائے نا وہ پتر ڈردہ رہی دا کیتے بابا نراز ہی نہ ہو جائے اے دین دیاں برکتاں دین دیاں سانوان نے تویز دے دو جی پیر جی دعا کر دے وہ اے دعا دا نہیں فیدہ انہوں نبی دا دین سکھا آپ پہ دعا وہاں نکل دیا رہنگی ہے تو اسی بادشاہ بن دے ہو جو میں حضرت نے کہا نا اپنے پترانوں نہ انہوں بقاعدہ آنکھو جو جمعہ پڑھا دین سکھا دے چھڑو کام اس کم انہوں نہ مولوی بناؤ جی تو انہوں مینا ہیں لیکن یہ تانی یاد رکھا جائے مولوی مینا نہیں میرا نبی مولا نہ آئے اولیاء اللہ مولا نہ نہیں اگر تو چاندے نا مرن تو بعد بھی تیری قبر تھنڈی روے تو تیرے درجے بلان دوں دے رہنے تو اپنے پترنوں نبی دا دین سکھا کے جائے قرآن سکھا نبی دا دین سکھا تاکہ پتہ لگ جائے ورنہ فواد چودری جام جائے نا تو الٹا عذاب شروع ہو جاندے یہ دے پیوہ نو اکے بھی سزا پتہ نہیں اللہ بہتر جانے دے کیویں دا سی ملتے پیوہ دا پتہ نہیں اینا میں انہوں پتہ ہے کہ اگر انہوں سزا ملے گی پہلی اس پتر دیوائے تو ملے گی کیویں دے کھاچے چھڑ کے آئے ہیں یاد رکھے آجے مسلمان اپنی بچیاں نو نبی دا دین سکھانا ورنہ انہوں کتبے بھڑے انہوں دین مرن تو بعد دعا نہیں مانگ دے کروڑا اربان پیئے دی جہدہ دا چھڑ کے گئے پہ ہو پتہ دین نہیں سکھیا نا تو نشے ایاشیاں گزار دیتی ہے تو پاہ میں دو مرنے چھڑ کے جائے نا سال بعد دعا مانگ چھڑ دے تیرے آس دے ختم دعا چھڑ دے اپنے بیٹے نو نبی دا دین سکھاؤ تو برادران اسلام مرض کرنا ہے نیت جیدی جیدہ نیت کردہ ہے یا اللہ میں اپنے پتہ نو نبی دا قرآن میں پڑھا ہوں گا نبی دا دین میں سکھاؤں گا کر دے ہو نیت میں نیت کرنا میں اپنے سارے پترانوں کوشش کرانگا اللہ دے فضل نبی دا دین سکھاؤں گا تسی بھی کر دے ہو کیڑا بچہ جیدہ جیدہ اپنے پترنوں داخل کرائے گا چکو آت پلا ماشاءاللہ یار دین سکھانا جے میں اتنی آنکھوں نے کیڑا جا اپنے پترن امریکہ کا لے گا سارا شاہ جی میرا پہلان کا لے آجے تو ہسا یا جی میرا پہلان لے جائے جی میں گرنٹی دینا نبی دا دین سکھا قرآن ہی فضل کر آ دے اللہ دی قسم سید لے کے دے دا جی تو جنت نہ گیا کیا مطلب دے مینوں پھاڑ لیں پتر نے ہونا جر جنت جانا ہی نہیں جینا جر ماں پہ انہوں نہ لے نہیں جانا اے دو مریقہ دا ویزا لب گے لگے جنت دا ویزا تنہوں لگ جائے گا کوشش کر اپنے پترانوں ہمت کرو ایک ضروری نہیں جاٹو بھی تے حفظ قرآن نہیں ہو سکتا ایک ضروری نہیں چٹھا چیمہ ویرک وریات پٹی تے را ہو بھی تے پتر جیڑا نات نہیں پڑ سکتا اوہ دو ہی تے سواد ہون دے بھی گل یاد رکھیا جی ایس ممبر تے بینا کمی سرداران دے ایس ممبر تے کمی سرداران دے دارے تکبیر دارے تکبیر دارے تکبیر دارے تکبیر دارے تکبیر کم سرداران دے غریبہ نے ضرور کلمہ پڑے مگر اکابیچ ازانہ عوضوں بار ہوئی ہیں جدو چودری نے کلمہ پڑے جدو چودری کلمہ پڑے جس نمبر دار پتر انجھے اسیانہ شاہ جی ملک دے تیرے پینڈ دے لا سویرے چودری ان کے اپنا پتر امام بنا کے مسلحے تے کھلار دے جب پورا پینڈ پیچھے نماز نہ پڑی جو دے لے آخرے اے دو وہ ڈکیڈی گا لے کوشش کر اپنی اولادنوں نبیدہ دین سکھا خود بھی سکھو اے بھی نہ کہہ دے کہ میں بابا ہوگیا میں اورے جب تو بابا بھی ہوگیا نا حالے بھی ویلہ ہے جب پیدا ہوں تو لے کے مرن تک نبیدہ دین سکھ دا رہا جنہاں دا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہو بھی آفظہ صاحب کو لاجہ جنہاں مسئلے پوچھنے نہیں ہو بھی آکے پوچھنے تقریرہ جب مسئلے نہیں دستے جان دے کوشش کرو اے دچ کوئی شرم آلی گال نہیں چٹیاں داڑیاں لے بھی بلکہ میرا راب راضی ہو دے تو اندہ جڑا آخر دم تک دین سکھ دا روے تے سکھان دا روے لہٰذا جوان ہووے بڑھا ہووے کچھ وقت ضرور کر دو آکے آفظہ کلو دین سکھو تو برادران اسلام عرض کرنا پہ آیا ورا فا نا راب نے فرمایا میں شانہ پہلے ہی بلند کر دیتی قدو دیاں کیتیاں نے سو رہی تے چند تو ہی پہلا بلکہ حضرت جبریل امین میرے نبیدی بارگاہ بچ حاضر نے میرے کریم آکھ علیہ السلام نے پوچھیا جبریل تیری عمر کنی ہے رزگیتی کملی والیہ میں نو دن دے ہار مہینے سال دا تے نہیں پتا مگر راب دیا رشتہ ہوتے کتارہ چمک دا سی ستر ہزار سال چمک دا رہن دا سی ستر ہزار سال میریا نظرہ تو جل غائب رہن دا سی کملی والیہ میں بھتر ہزار ور یو تارے دی زیارت کی تیئے میرے کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا جبریل من رب دیزتو جلال دی قسم او چمکن والا تارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انازالکالکو کب پتا لگا میرا نبی وارفانہ اے جبریل بھی باد ویچے اللہ نشانہ پہلیں دیتیاں یعنے مشہور حضرت جابر رضی اللہ تعالی او دیدی سے مبارکہ عرض کر دین پہ کملی والیہ اللہ نے ثابتو پہلا کیڑی شہنو بنایا میرے آکھ علیہ السلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالہ کا کبلہ لشیہ نورہ نبی اے کمی نورے ہی فرمایا جابر راب نے ثابتو پہلا تیرے نبی دے نور نو تغلیق فرمایا زمین تو بھی پہلا سمان تو بھی پہلا لوہو کلم دے کرسی تو بھی پہلا ہالتے سی کئی کیاہت سی یا آحمد سی اے کل پسارا کل بڑیا اوچھی میرے نالا کھوئی کیاہت سی یا آحمد سی اے کل پسارا کل بڑیا اے یا را دیا گلہ یا رے جاننے یا را دیا گلہ اے یا رے جاننے آدم تے پیارا کل بڑیا اوچھی میرے نالا خوئی آدم تے پیارا کل بڑیا جی آدم تے پیارا کل بڑیا مشرق و مگری بین بن گئے جلے مشرق سورج چند سیارے بن گئے ارش لوہو کرسی کلم بن گئے ساری کائنات لفظے کن تو پا دے میرا نبیوں بے خالت کب لرشیا اے کن دا تے اشارہ کل بڑیا قرآن دے و رفعنا ہم نے بلند کر دیا ہم نے بلند کر دیا ہون اگر میں رافہ دے گفتگو کران کے کمیں جتنی ڈیوائن کمانڈمنٹس نے اونا دے اندر انبیاء نے بلکہ رب نے آپ ذکر کیتا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام حسرو محمد شم میں میں فی البود شب جائے کہ من بود لیکن میں اس لفظوں اتھ ہی ٹھہرنا میں اگلے لفظیں آ جانا فرمایا وارفہ نا اچھی بولو وارفہ نا لفظے نا اے جمع اے کیے اے جمع داسی گیا ایک کوئی تکی آنڈے نے اچھی بولو دو ہونتے اکیہ جمع آکھے اے ستوا کیا دین تھوڑا عربی پڑھ لگو تو انہوں پتہ لگ جائے تصنیہ تے جمع آج فرق کی ایک واحد دو تصنیہ اردو جمع ہوں دے دو انگریزی جمع پلورل کہن دے دے مگر عربی دے اندر دو ہونتے تصنیہ ہوں دے دے تین نون کامز کام تے جمع ہوں دے رب نے فرمایا ہم نے بلند کیا یا اللہ جمع علماء فرمان نے دو وجہ ایک وجہ اے وے کہ جمع تعظیم واسطے کہ بعض اوقات بندہ کلہ اندرہ اگر چھوڑا ہے تم ادھر آو لیکن بزرگ ہوئے شیخ ہوئے پیر ہوئے سید ہوئے عالم ہوئے حافظ ہوئے والد چچا مامو ہوئے بزرگ ہوئے تو انہوں تم نہیں آکھے ان کی عقید ہے آن پائیے ہے کلہ مگر تعظیم جمع تو فرمایا ہم نے بلند کیا ساریاں عزتاں میرے اللہ واسطے اللہ دیتانل میرے نبی واسطے نبی دست کے سارے مومنہ واسطے ہم نے بلند کیا تعظیم فرما دیتا علماء فرمانے دوجہ مطلب تازیم اپنی جگہ مگر آپ نے فرمایا کلیاں نہیں وارفانا ہم نے یا اللہ تو ہے کنے فرمایا خبردار دودہ تصور بھی نہ کرنا میں پہلے دن تو کلہ بلکہ دن بھی بات اچھے میں عزل تو کلہ میرے نال ذات و صفات اندر کوئی شریک نہیں میں وعدہ ہوں لا شریک فرمایا خبردار میرے تو سوا لا الہ کوئی الہ اے نا وے اپنے گواند تسیبے کوئی بڑی بدقسمت قوم ہے بڑکے بدبخت جنمی قوم اوہ عرب دیم کافرانے تین سو تیرہ بنائے سن اے نا تیتی کروڑ بنائے نہیں اے ہندو تیتی کروڑ دے بلیون تھرٹی تھری ملینز گوڈز اے نا تیتی کروڑ اے نا خدا بنائے نہیں ہندوانے گنیش ہاتھی نو خدا مند او دی پوجا سپ دی پوجا رام رامن ایک کے نا دیو کالی ماتا ہے ایک کے نا دو جی ماتا ہے ایک کالی مات جی زبان بار کر دینی تا مو کالا کیتا ایک کو نا دو جی دیوی درشنو دے آتھے بانس ہی پھڑاتی ہنو مان باندر دی پوجا گاؤ ماتا گاؤں ہونا دی ماں میرا بیلی اندر شاہ جی گاؤں مائے تے پیوٹ تھگا لگا گاؤں ماتا اس تو زیادہ کو بدقسمتی ہو سکتی میں تو اگر میں دس سے ہمیں لندن کچھ شرصہ پڑھ دا رہا میرے نال ایک کڑی پڑھ دی سی انڈیا دی کس اندر دس سے آجا میں کڑی پڑھ دا رہا اپنے تا کی گل رکھے آجا او میرے نال پڑھ دی سی تے ہوتھے سات جولائی نو بم تمہاکی ہو ایسا تو گلہ ہوں لاکھ پینیاں مذہب دیشت گردی سلام چل دی چل دی نا اللہ تک پہنچی تو کہن دی یہ وصیم we are same there is no discrimination we are same living the same part of land we believe in اللہ you believe in اللہ we call him رام you call him اللہ تو what's the difference ایدھے فرق کی یہ ایک کوئی جائے ہیں اللہ نو ہی مننا ہے نا پا ہمیں رام آکھوتے پا ہمیں اللہ آکھو یہ دیشت فرق ہی کو نہیں کسی کٹھے رہیے میں کہا بی بی نا تیرا رام ہو رہے میرا اللہ ہو رہے ایک کالج جا کے سمجھ نہیں آنی ایک یونیورسٹی پی ایچ ڈی کریاں نہیں ہونی ایک دین پڑھیں گا تیس سمجھ لگے گی کہن دی ایک کو میں کہا نا ایک نہیں ہو سکتے ایک نہیں ہو سکتے کہن دی یہ کیویں میں کہا تسی پتھر پوچھو اسی اللہ دی پوچھا کریے وہ کہن دی یہ تسی بھی پتھر پوچھ دیو میں کہا کیویں کہن دی یہ کمال اسی مورت بنا کے پوچھنے آن تیساں جیڑا کعبہ بنایا ہے او کاد ہے او ہی تے پتھر دیا نا تسی پتھر نہیں پوچھ دے میں کہا نا بی بی کاش کر دی تُو میرے نبی دا کلمہ پڑے آن دا تی نو پتا لگ دا کہ ساڑے پاکستان نہیں جا کے جڑا ساتھ دے تو ساتھ دا مسلمان ہے نا ایک مسلمان ہو جڑا پانچے ٹائم دا مسلمان ہے ایک کو جڑا جمع دے جمع دے تے ایک ایسا بھی بڑا شہزادہ مسلمان ہے جڑا عیدہ لے دیارے مولوی صاحب وہ اپنی زیارت کران دے عیدہ لے دیارے اسلام علیکم جی پھر او جب پیچھوک ہی کوٹکے لاندھا تاکہ پکا ہو جائے میں مسلمان ہی جنازہ بھی ہو نیرا ویخ کی پرد ہے امدہ ہی کو نہیں ہو سو مسلمان اے ویدال آگے تر جاندی جڑا چوکھا دو رہے ٹھہر جائے منرال رہے دے سمجھو انہوں امدہ کوئی نہیں دین پڑھ ہے یقین کرو میں تنہوں سچی گل سنانا میرے نال ایک وکیل پریکٹس کیا والد فوت ہو یا میں والد جنازج گیا نا اس تو دو دن پر میں ویلن گیا تے رون لگ پیا پنتالی چھالی سنتالی سال ہو دی عمر تے رو پیا کہنے دے پیر جی بڑا ظلم ہو گیا میں باپ دا جنازہ نہیں پڑھیا امہ کے تو تو میرے نال کھلوتا سا آن دے کھلوتا ایسا پڑھیا کوئی نہیں کہنے دے کھلوتا ضرور سا پڑھیا نہیں ہم دے ہی نہیں ان دس سوان ذرا کتنے بندے نے ذرا اپنے آپ نے گھر جا کے گوھر کر رہا مینوں تو میرے پترانوں کو جنازہ پڑھنا ہوندہ جو میں مر گیا میرا پتر انہیں جو گیا ہے جو نہیں تھے آج فیصلہ کر اپنے پترانوں انہیں جو گاتے کر جا انہیں جو گاتے کر جا تو عرض کرنا پہ انہیں نا میں کیا تو آ کدھی کدھی نماز پڑھ دینا انہوں بھی پوچھو بھی آن دا دو ارکات نماز مو طرف کی بلا شریف واسطے اللہ تعالیٰ دے میں کیسے کعبے المو ضرور کرنے ہیں مگر رب دی عزت دی قسم سجدہ کعبے دے خدا نو کرنے ہیں ساڑا مو کبلے والوں دے اسی پتھر نہیں پوچھ دے مو نا بیلیاں نوی پیغام دے نا جڑی نا نا اسی کبران دے پجاریاں نہیں اسی تے کعبے دے پجاری نہیں اسی نہیں کبر دے پجاری اسی کبر دے پجاری نہیں سنیوں یاد رکھ لو اسی پجاریاں تے اللہ وحدہ لا شریک دیاں دنیا دے اتے میرے کریم آقا علیہ السلام تو زیادہ برکتاں والا مزار کوئی نہیں اللہ دی قسم میں اسی نبی دے مزار دی بھی عبادت نہیں کر دے اسی نبی دے مزار نوی سجدہ نوی نبی دی ذات نوی نہیں کر دے اسی سجدہ کرنے ہاں تو نبی دے خدا نو کرنے ہاں لہٰذا شادی پھر جان دے کیوں میں کہاں کعبے کی لینڈ جاننے ہاں عبادت رب دی تعظیم کعبے دی عبادت رب دی تعظیم کبر دی اسی تعظیم کبر دی کرنے عبادت کبر دی نہیں کر دے کعبے دی بھی تعظیم کرنے عبادت کعبے دی نہیں کر دے تو صاحب مینے زیوہ کار عرض کرنا پہ آ یا اللہ تو تکلے ہیں ایک کو جائیں رام تے میں کہا نا تیرا خدا ہو رہے میرا خدا ہو رہے کہیں دی کیوئے میں کہا میرا خدا اور تیرے خدا جو فرقے ہوئے اے میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پہ او دا جرہ جنہوں ماننے رام او رام دی بیوی سی سی سیتا او سیتا نو رامن اگوا کر کے لے گیا بارہ سال رام تے رامن لڑ میں کہا تو آڑے خدا آپ سے لڑ پہ بارہ سال رام تے رامن لڑ دے رہے بارہ سال آباد ہنو مان نے کل مدد لئی تا سیتا واپس آئی میں کہا جیڑا تو آڑا اپنی بی بی سام نہیں سکیا تو آڑی مدد کی کرے گا وہ تکلتے ہیں اپنی نہیں سام بھی گئی تے سادہ خدا تے سادہ تے خدا ہوئے کل ہوا اللہ آہاد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفون آہاد نہ ہو دی بیوی نہ ہو دی بچے نہ ہو دی ماں نہ ہو دا باپ میرا رب تے نہ ساریاں چیزیں تو ہی بیڑ میرا رب زلجلال ہو نہیں سادہ اللہ یو بے جلال ساری کائناتہ پیدا فرمان والا آپ مکانوں آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی اے ہر ویلے ہر ویلے ہر چیز محمد محمد رکھ دا نیت سمبھالی ہر ویلے ہر ویلے اچھی میرے نالا کو ساڑھا ربے زلجلال ہو بے کل ہو اللہ آہاد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفون آہاد کوئی آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکانے نہ خالی ہر ویلے نو نو یوں گون دیئے نو نو نیدان دیئے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھ دا نیت سمبھالی تے اول حمد اول حمد سناہ الہی اے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام اس دا نام جتا رنے والا وہ کوئی میدان نہ ہر دا نام تو سامی نے زیوہ کررز کرنا پہ ورا فانا اللہ فرما دے ہم نے بلند کیا یا اللہ تو تے کلا فرمائے لا رہب کوئی شک نہیں میں تے کلا میں تے وقت ہوں لا شریکہ یا اللہ پھر لوگانو پلے کھانا پہ جائے اے نادا کی مطلب ہے فرمایا میں ہاں تے کلا مگر یاد رکھے آجے ایک وقت ہی آئے گا جدوں میرے نبی دے غلام اپنے آقا دا ذکر کرنگے گلیاں سجاونگے لوگانو کٹھیاں کرنگے لوگ جمعیوں انگے جدوں جمعیوں کے ذکر کرنگے اور لوگ کی آکھنگے سنیوں جمع کیوں یوں کٹھے کیوں یوں اے نبی دا ذکر کلیاں کر لیا کرو اے وخالہ کیوں کر دیو پہ فرمایا جدوں کی بندہ ایک گل کرے انہوں میرے اللہ دا قرآن سنایا جے انہوں راب دی سننا دا سیا جے اے رب کلیاں ہو کے بھی نبی دا ذکر کلیاں نہیں کر دا ورفانا لاکہ ذکرک اللہ کلیاں ہو کے بھی نبی دا ذکر کلیاں نہیں کر دا یا اللہ تیرے نالہور کونے فرمایا یاد رکھے آجے اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِیمًا حرمایا میں کلیاں ہو کے ذکر نبی کلیاں نہیں کر دا مہمی کرنا میرے ملائکہ بھی کر دینے اوہ ایمان والی ہو یا ایوہ اللہ زین آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِیمًا اوہ ایمان والی ہو تُزھی بھی رال کے میرے نبی دا ذکر کریا کرو صبح ہو شام کریا کرو لوگ یان دینے ان مبالگہ کردینے یاد رکھنا اوہ نبی دا ذکر جن نامی کر لبو مبالگہ ہوئی نہیں سکتا قدی جڑا اس حد تک تے پہنچی نہیں سکتا اسی تے الحمدللہ رب العالمین اسی تے نبی دا ذکر کرنیاں اسی تے ہر ویلے ہر لمحہ بلکہ ساڑا تے عقیدہ اے وے میں وہ سننی ہوں جمیلے جن نبی دا ذکر کرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے کا دری ملنے کے بعد میں رالہ شاہ بھی کہے گا سلام مل کے میرے نالا کھو میرا لاشاہ میرا لاشاہ بھی کہے گا میرا ہاں ہر بلی جاتی قسم نبی درود و سلام جیڑا پڑ دا ہے میرا نبی جان دا ہے ہوتے یقیناں گناہ معاف ہے درچے بلند ان دینے اللہ پاک دیاں رحمتان ان دیاں نے مل کے میرے نالا کھو میرا لاشاہ بھی کہے گا سلام میرا لاشاہ اے میں نہیں میرا نبی جڑا درود و سلام پڑنوال ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہوئے میرا لاشاہ میرا لاشاہ بھی کہے گا سلام تو ہاں ہاں میرے کریم آکھ علیہ السلام یاد رکھے آجے میرے آقا لاج پال نبی سیدہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا آپ فرمان دیاں نے میں رات روں بیدار روئی میں ویکھیا میرا لاج پال نبی پستر تے موجود نہیں فرمان دیئے میں پریشان فرمان دیاں نے میں پریشان ہو گئی اپنے آقا دی تلاش ویچ نکلیاں چل دیاں چل دیاں میں ویکھیا میرا نبی جننت البکیج کھڑے نے میرا نبی ہاتھ چوکے دعا ماں کر دینے ان آواز دے دعا ماں کر دینے پہ سیدہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا آپ فرمان دیاں نے میں جا کے اپنے نبی دے پچھے کھڑی ہو گئیاں مگر میں حیران ہو گئی اوئے رات دی تاریخی ہے یا میں وہاں یا میرا لاج پالی آقا نبی آن دے سردہ اور کھڑے نے مگر سیدہ یا شاہ فرمان دیاں نے کدھی میں دائیں میں نیاں کدھی پائیں میں نیاں کدھی اکے کدھی پیچھے میں نو کوئی ہور نظر نہیں آیا مگر کناہ ویچ آواز ہوں گی اصلاة و سلام علیقہ یا سیدی یا رسول اللہ اصلاة و فرمان دیاں نے میں تلاش کرنیاں پہ نظران دوڑا رہیاں میں نو کوئی دوسرا نظر نہیں آندا یا میں یا میری آقا نے اچانک میرے نبی نے روخے انور پھیریا میں کھڑیوں یا فرمایا اے شاہ تُسیان یا رز کی تیہانس کنیز حاضر پر کملی والی ایک گال دی سمجھ نہیں یا ہوں دی فرمایا اے شاہ کیڑی گال دی ارز کی تی یا 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 تُسی مگر مسلسل میرے کنہ دے اندر تھا دیتے درود و سلام دے آواز یا رینی کملی والی کوئی جنوی جنوی جنہ درود و سلام پڑھ دائے پیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئی شاہ نہیں اوہ سامنے پہاڑ پہاڑ دی چوٹی تے فلان پتھر اوہ تیرے نبی تے درود و سلام پڑھ دائے وارا فانا رب نے نام بلند کی تے پتھر بھی درود و سلام پڑھ دینے سیدہ آئی شاہ نو میرے نبی نے فرمایا آئی شاہ یو فلان پتھر فلان پہاڑ دے اوہ تے تیرے نبی تے درود و سلام پڑھ دائے پیا مسلمان ناظرہ بڑی گورنل وے رات دی تاری کیے وے ایک پہاڑ نہیں وہ تھے پہاڑاں دی کتارے ایک پہاڑ نہیں پہاڑاں دی کتارے ایک پہاڑ تے ہزاراں نہیں لکھانی کروڑاں زرات تے پتھروں دے نے رات دی تاری کی ہو وے کروڑاں ارباں پتھروں مل میرا نبی اوہ تے وچھوں جیرہ درود و سلام پڑھ دائے میرا نبی اس پتھر نو جان دائے اوہ جی ارباں پتھران دے وچھوں اس پتھر نو میرا نبی جان لین دائے تے جدوں غلام درود گا میرا بھی کہے گا سلات و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل کادری مل میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں جمیل کادری مرنے کے بعد میں رالہ شاہ بھی کہے گا سلات و قرآن آنڈ پیار آف آنہ رب نے ذکر بلند کی تا مومن بھی کر دینے ملائک بھی کر دینے میرا رب آپ بھی کر دائے ہر جگہ تے میرے نبی دا جکر اندائے پیار مٹ گئے مٹ تے ہیں مٹ جائیں گی آدھا تیرے نہ مٹ گا کبھی چرچا تیرا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے پھونکوں قرآن دیوار فان ان میں اگے ذکر لاکہ ذکر میں گفتگو نہیں کرنی صرف میں آخری گل کر دینا جدو سارے انو فنائے ہر چیز نے جام فنا پی انجی گل تو ہنتے آلے تے نہیں نا تسی فنا ہوئے تو بولتے پہ ہویا سبحان اللہ بولیو کہہ دے اکرہ پھر کو سبحان اللہ آئیں کہہ دے کلو تاکہ ان پتہ لگے زندیاں چی بیٹھا ہم نے بلند کر دیا جدو کوئی نہیں نہ ہو نا کیونکہ مخلوق اللہ دا ذکر کر دی مخلوق فنائے میرے نبی ذکر مخلوق خالق آپ کر دے جدو کسی ذکر نہیں ہونا نبی ذکر رب نے عودوں بلند کر دنیا چکے میں ایک الگ ٹاپک کبر دے اندر جدو جان ہے تو عودوں بھی ذکر میرے نبی بلند ہونا آخری سوال میرے نبی دے متعلق کی قیامت آلے دی آرے بڑے مقصر بس آخری گل کرنا پہ قیامت سارا قیامت برپا ہو نہیں میں اپنے والدے کریم رہن تو ایک مثال دیکھے نا جیو گل سنان دے اندر سن تو پھر میں گل کنکلوڈ کر دے نا فرما نے قیامت لگنی ہے کیوں نہ کی فرما نے قیامت جیو اپنے اللہ نے اپنے نبی دی عظمت وخان واسطے لانی قیامت مقصد یہ ورنہ راب پتہ جنمی دوز کی جنت انجی کہا لی نا تو مردیاں سار چوک چوک سٹی جو لیا قیامت دیار مقصد کی سارے پتہ راب جان دے کہ اے جنمی جنت تو یا اللہ جنمی فرما کبر جی جنم بنا دے او تو صاحب قاد قیامت دیار حضور والد کریم فرما میرے نبی دی عظمت وخان فرما نے انہا کی یہ آپ مثال دیں اندر سار ابود بڑے شریف بڑے سادہ انہا بندہ تھانے پاس گیا آپ نے جانا جل سے فون آیا میں تھانے لگا انہا او تھانے وڑے تو دکیت بھی پھڑے گیا او جنا پل سالے لمحے پائے مار مر گئے لکٹے گئے بچاؤ آفزوری انہا کم بھی جان لیتر کس کام با کس راولا پان آفزوری پیر جی جلدی کرو نکلی آفزوری 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 توانو کی آفزوری مگر سادہ شریف بندہ کس قیامت دیارے بھی ہونے جدو جان نا سوا نیز سور تام بی زمین نفس نفس عالم جدو جان نمر شدار تنگ فیرون تنگ یدر یزیر تنگ اے سار تنگ ہونے فرمان دنے ایسی امت مصفا جان فرشت مار دنے دلائی ملتر کوٹ فیرون رولا پان مار کم بھی جان یا اللہ پنا یا اللہ پنا یا اللہ پنا فرمان دیں تھوڑی دی جو کام بدے ہونے نا لتر کسے کام کسے کسے ہونے پہندے کسے ہونے تو ہونے کیے رب نے یا اللہ کیوں پہ مار نا رب مار پتہ نہیں نبیان دشمن سے یا اللہ گناہ گار تھے میرے بھی نے فرمایا سونے فکر نہ کر آج جی تھے دس گناہ گار بھی نے ہے تیرے تیرے آکھ ہی تھے چھڑھنے نے فرمان میں تھانے گیا میں کہ ایسا انہ کرسی دیتی چاپ ہے انہ کہ بابا جی تسی فون کر دیں دے تو بندہ تو چھڑھ دینا راب آتے ہو نہیں ہو در سارے منکر ہونے نے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلے چاہ تہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلے چاہ تہل جائے گا اوڑی کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑی کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ بدل جائیں وارافانہ رب زلجلال اپنے نبی دی شان مکانی سارے جیڑنے گناہ گار بھی ہونگے رب زلجلال آکے گا سونیا ہیت گناہ گار نے مگر کملی والیا جیدے وال اشارہ کرتا جائیں گا میں انہوں معاف کرتا جائیں میرے نبی دے صدق وارافانہ بلکہ میں آخری کل بھی اپنے مالدے کریم رحمت اللہ کریم آپ نے سرکار کہیں گے ہوں وہ سرکار کہیں گے اور کیوں وے گا سر سجد میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں رب دی بارگا جا کے سجدہ کرنگے یا اللہ میں تیرا نبی میں تون تو شفات تاج تا کیتا کملی والے جیدہ اپنے رب دی بارگا چرز کرنگے بھارت کیوں سر سجد میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں سر سجد میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں اور گناہ گار کی پخش شکا اسرار کر گے آیا ہوں میں آیا سر 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 کہیں گے اوہ آیا ہوں میں آیا ہوں سر 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 دو گبراؤں نہ محبوب یہ مجیدہ سنا دو جو کہے تو کہ وہی اب یار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سر میرے نبی عرض کرنگے یا اللہ پر ہے سوال نیزت سورج تامبیدی زمین جیڑی ہے اجرہ نفسہ نفسی دعلم پیاس نہ لوگ بلک دینے پہ یا رب العالمین جہنم دیا گا رب فرمائے گا کملی والیا فکر نہ کر یہ کہہ رو خصب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چانہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکاری کہیں گے اے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکاری کہیں گے اے گھنگاری جو معاشر میں تو برادران اسلام وارا فانہ روز قیامت بھی راب نے مخانہ سونے ہیں جدر تو اشارہ کریں گا وہ سارے بخش جانگے آج کا دن بھی میرے نبی کی شان اور بلندی اور رفت اور مقام کے لیے ہے ورنہ رابطیں جاندہ کنوں سٹنے کنوں چھڑنے لیکن وہ شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے تو اہبابِ زیوکار وارا فانہ اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کر دیا اور یہ ہمارے بھی زن میں ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آمنو مومنو توڑا کم میں گو مہمی کرنا مومنو توسی بھی کرو اور یاد رکھو تاں ہی ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن پڑھو اللہ دا قرآن پڑھاؤ نبی دیا ناتاں سکھو نبی دیا ناتاں پڑھو نبی دا دین سکھو تے نبی دا دین سکھاؤ خود واسطے عظیم جیڑا جامعہ مہتے حیران ہو گیا جنگل چھے جنابِ قبلہ شازی صاحب نے آف صاحب مقادری صاحب نے اتنا عالی ادارہ اور جنہاں نے جگہ دیتی ہے اے میں انہوں نے مبارک بات دینا سچی گا لے یہ بندہ مر جاند ہے پچھو پتر لڑ دے رہی اپنے اتھی بھی لا کے جانا جڑا پترہ پتہ نہیں پچھو ختم دوانا ہے کہ نہیں دوانا لیکن اے جڑی جگہ دیتی ہے قیامت تک جتھے قرآن بھی پڑھے آ جائے گا درجہ کبرچ بلند دن دے رہے گا تو اے بھی ایک بڑا اچھا آسن قدم ہے اللہ پاک جنہاں نے وقف کی تی جگہ اللہ اُنہ دے بھی علم و عمرش برکتان دے بھی اللہ پاک اُنہ دے حال تے بھی رام فرمائے اللہ پاک اور رزق شان مال چیز اضافہ فرمائے تو صاحب میں نے زیوکار اوکےڑا اوہ میں پھر ریوائنڈ کرنی پہنی تغییر شاہ رہی اوہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی جناب کی فرگلیا نا چشتیا زہوکٹ مجھا جمعہ اوہ اصلا جیڑی اندھی نے نات جناب ادھا اندھا ورکا تھولیا تے حمد و نات نات و منقبت و قصیدہ تقریر انجھے ایک تسلسل جناب میں وارا فا نہ تے گفت کو کر دا رہے ہیں تے انشاءاللہ اگلے جنگلے ایسے شیر تک ایزن تا انتقریر سنا جائیں گا جیڑا نا پھر تو ان پتہ لگے اس شیر دے اندر مطلب کی ہے وما علیہ الا اللہ